اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے آئی ہوپ آل سیٹ اللہ پاک آپ سب کے رسمیں بے پناہ اضافہ تا فرمائے آمین آج ہم بنا رہے ہیں جناب کنڈینس مل جو کہ بلکل مارکٹ جیسا بنے گا گھر میں اور بہت ایزی اور بہت یمی ہوگا آپ کو مزا جائے گا بنا کے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے دوستوں میں شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کنڈینس ملک کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہے دو کپ دودھ ہاپ کپ شگر اور پنچ آف بیکنگ سوڈا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں چاہیے ایک پین اور اس میں ہم اپنا سارا دودھ پور کر دیں گے اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے شگر اور شگر ڈالنے کے بعد اس پیچلا کی مدد سے ہم اسے چلاتے رہیں گے تاکہ اچھی طرح سے شگر ہماری ڈیزولو ہو جائے اور شگر ملانے کے بعد ہمیں اتنا پکانا ہے کہ ہمارا ملک ہاف یا ہاف سے بھی زیادہ ریڈیوز ہو جائے تو یہ دیکھئے میں مستقل اس کے اندر اس پیچلا چلا رہی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو دودھ ہے وہ سائیڈوں میں لگے گا نہیں اور لگے گا نہیں اور جلے گا نہیں اب یہ دیکھ لیجئے آپ اس کا کلر کتنا خوبصورت ہو گیا ہے اور یہ کافی سارا ریڈیوز ہو گیا ہے اب اس سٹیج پہ ہم اس کے اندر بیکنگ سوڈا ایٹ کر لیں گے اور مجھے لگا میری پینچ میں زیادہ نہیں آیا ہے تو پھر میں نے تھوڑا اور ایٹ کر لیا اب سوڈا ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو تیزی سے چلانا ہے کیونکہ پھر یہ کھول جاتا ہے اور پھر اوپر تک آ جاتا ہے تو اس لیے ہمیں مستقل چلاتے رہنا ہے سوڈا ڈالنے سے یہ ہوتا ہے ایک دم یہ کریمی سا ٹیکسچر بن جاتا ہے اس کا اس لیے یہ بہت ضروری ہے ڈالنا اب ہم اسے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکائیں گے تاکہ اس کی بلکل سے کریم بن جائے اس پیچلا ہمیں روکنا نہیں ہے اس پیچلا ہمیں چلاتے رہنا ہے اور یہ فنگر کی مدد سے میں نے چیک کیا کہ اس کے اندر تار بن رہا ہے یا مجھے ابھی اور پکانا ہے تو مجھے لگا کہ ابھی اور پکانا ہے تو میں اسے اور پکاؤں گی اور اب دیکھئے یہ کتنا پیارا ہو گیا ہے کافی گاڑا ہو چکا ہے یہ اور اب ہمارا کنڈینس ملک بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو جناب ہمارا کنڈینس ملک تھنڈا ہو چکا ہے ہم اسے ایک باول میں نکال لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اس کا ٹیکسچر ہے بلکل بازار جیسا ہے یہ بلکل مارکٹ جیسا بنا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں نے تھوڑا سا نیم گرم ہی باول میں نکالا ہے ورنہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد پین میں سٹک کرنے لگتا ہے اس لئے میں نے اسے نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا کنڈینس ملک بلکل ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کیسے بنی آپ کی ریسپی کیسی تھی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا